ملیشیا نے پاکستان پر سفری پابندی لگا دی نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ملیشیا کا واقعہ کہ کس طرح ملیشیا میں بھی ہمارے جو بچارے لوگ جاتے ہیں اگر یہ مجبور ہیں یہ لوگ ان کے اپنے ملکوں میں اتنی غربت ہے اتنا گند ہے کہ یہ بچارے کچھ کر نہیں پاتے اس لیے یہ باہر کے ملکوں میں جا کے بچارے زلیل ہوتے ہیں پاکستان کے شہریوں کے ملیشیا داخلے پر پابندی ہوگی اب ایک عوام کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں جوتی بھی اتر گئی ہے پیٹ میں سے روٹی بھی چلی گئی ہے ملیشیا جو ایک اسلامی کنٹری ہے انہوں نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور ویزاز بین کر دیئے ہیں اب کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا ہمارے پاس تو زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے چاہے امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہے روٹی ایک کھانی چاہیے ساری عوام کو سارا دن پیٹ پر یعنی پتھر بانگ یہ دیکھو بھائی یہ بندہ ہے یہ آپ جو بھی اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا پاکستان میں دیکھیں ان لوگوں کی وہ ایسے ہماری ویزے بند ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے فلائے کر کے کوالا نمبر ایرپورٹ پر لینڈ کر جاؤ تو آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے جتنے سکسیسفل ملک ہیں وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں سارے میڈل اسٹن کنٹریز اسلام سے دور جا رہے ہیں اور وہاں بھی یہ اسلام اسلام کر کر کے بھائی 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 بھی کر کے وہ بھکاری پہنچ گئے وہاں بھی پاکستانی بھکاری ایک کوارٹر کے اندر ایک فلائٹ کے اندر ملیشیا کے سیکیورٹی نے چھاپے مارے اور وہاں سے کئی پاکستانیوں کو حراست میں لیا جو کہ وہاں نوکری کرنے گئے تھے لیکن بعد میں وہاں پہ بھیگ مانگنے لگ ملیشیا جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے انہوں نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور ویزاز بین کر دیئے ہیں اب کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا کچھ گھنٹوں سے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ملیشیا سے ایک ویڈیو بڑی وارل ہو رہی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کوارٹر کے اندر ایک فلائٹ کے اندر ملیشیا کے پولیس اہلکاروں نے ان کی سیکیورٹی نے چھاپے مارے اور وہاں سے کئی پاکستانیوں کو حراست میں لیا جو کہ وہاں نوکری کرنے گئے تھے لیکن بعد میں وہاں پہ بھیگ مانگنے لگ گئے وہاں پہ کرائم میں انہوں نے پارٹی سپیٹ کی اور ان کے پاس سے کئی موبائل اور نقدی بھی برامد ہوئی ہے کیا کہیں گے پہلے ہم نے دیکھا سعودی اریبیا پھر ایران اراغ پھر یو ای اور اب ملیشیا نے پاکستانیوں کے ویزاز اور پاسپورٹ بین کر دیا کہ اب بھی کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں ملیشیا ملک بھی مسلمان ہیں اصل چاہ گال پتا ہے کہ میں پجابی گال کر دا گال پتا ہے کہ اصل چاہ ساڑے جیڑے ملک دے وزیراعظم ہیں این ادھی ہیں میربانین ساریاں عوام دا گناہ نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب ساڑے تا بین لائے اراک ایران ساڑے تلایا ہے اس تو بعد ملیشیا ساڑے تلا رہے ہیں بین کیوں لائے رہے ہیں ساڑے آپ نے جیڑے تے حکمران ہیں اوچھو رہے ہیں میرے اپنے دل ہے کہ میں بھیک مگنا شروع کر دے وہاں ٹھیک ہے یقین کرو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں ان کی وجہ سے ہمارا سارا ملک جو ہے دن با دن نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہر کے جو مسافر ہیں نا پردیسی حالانکہ ہم بھی سرگوڈیں کے در لاور کمانے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا بارہ گھنٹے وارٹ گھنٹے وڈیوٹی کر کے اپنی کمائی کر کے کمرے میں روح میں چلے جائیں نہا دو کر سین جائیں ٹھیک سو جائیں تو بات یہ ہے کہ جو بھی ملک بہر والے ہیں وہ بہت آگے ہمارے سے چلے گئے ہیں صرف ان کا کیا انصاف ہے اور قانون ہے ہمارا وہ نہ قانون ہے نہ انصاف ہے مریم نواز صاحب ہے کبھی وہ پولیس والی وردی پہن لیتی ہیں کبھی وہ کچھ رامے کرتی ہیں کبھی وہ کچھ کرتی ہیں لیکن ہمارا بھی یہ دل کرتے کہ ہم بھی ان گاڑیوں والوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں سر آپ دیکھیں پاکستان کے ہر چوک پہ چراہے پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیکاری ملے گئے ابھی ہم پاکستان کی اس وقت لاہور کے بڑی مشہور مارکٹ میں ہیں آپ یہاں پہ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے بیکاری موجود ہیں میڈم آپ کی باتی کہ میں وہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں جتنے مطلب بیکاری ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے میں ابھی بارہ گھنٹی ڈیوٹی کر رہا ہوں خان بابا پہ میرے مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دیاری اچھی خاصی لگاتا ہوں ٹھیک میں کام کرتا ہوں تو میں لگاتا ہوں اگر کسی نے کام ہی نہیں کرنا تو اس نے بھی کی مانگنی ہے دیاری لگانے کے باوجود بھی میں مانتی ہوں کیونکہ آپ کی پوری نہیں پڑتی ہوگی نہیں کیا بجلی ابھی بارہ ہزار بلہ ہے بارہ ہزار بجلی کا بلہ ہے بچوں کے سکول ہیں کھانا پین ہے ریائش ہے کپڑے ہیں یہ ابھی ٹروزو جو میں نے لیے یہ تقریباً ہے بارہ سو کی ٹھیک ہے چھے سو میری دیاری یہ دو دیاری ہیں تو اتر چلی گئیں بارہ ہزار بل ہے اٹھارہ ہزار ہماری سیلری ہے اوپر سے ٹپ بن جائے تو چھے ہزار یا اٹھ ہزار بنتی ہے آپ دیکھیں نا ہمارا ہمسایا ملک بھارت اس کی بات کرے وہ انجینئر ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ آئی ٹی کے لوگوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ ڈاکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم بیکاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں بھارت تو ہمارے سے کہیں گناہ آگے چلا گیا ہے کہیں گناہ آگے چلا گیا ہے بھارت تو وہ ابھی چاہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کو وہ کرزہ بھی دے سکتا ہے اتنی ان کی کرنسی آگے چلی گئی ہے وید ہمارے ہی پاکستان ہے جو یہ تقریباً پنجاتر سے آ رہے ہیں جناب نون لیگ ہے پپل پالٹی ہے یہی حکومتیں آ رہی ہیں یہی سازشیں ہو رہی ہیں کیوں کہ یہ پاکستان ہمارے دن بے دن پیچھے کس وجہ سے جا رہے ہیں اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہمارے کمران چور ہیں ہم خود بکاری بھیگ مانگنا کسی مسئلے کا حل ہے ہمارے سیاستدان بھی جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کٹورہ آگے کر دیتے ہیں وہ بھی پیسے مانگتے ہیں ہماری عوام کو بھی وہی عادت پڑ چکی ہوئی ہے ہمارے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بیگرز کانٹ بھی چوزرز وہی بات ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم وہی کام کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے ابھی میرا بھی دل ہے کہ یہ جو تنخواہ یہ سیلری ہے یہ کام اس سے اوپر چلا گئے بارہ ہزار بل ہے کھانا ریائش بچوں کے ساب کچھ کرنے گار بار ہے اس کے بعد بجلی یہ سارا کچھ ہے لیکن یہ کام جو ہے نا ابھی ہمارا بھی دل کر رہے کہ ہم بھی مانگنا شروع کر رہے ہیں عرب نے کہا تھا پاکستان کو کہ بھائی یہ جو آپ بھیکاریوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس کے اوپر کوئی کام کریں ورنہ ہم نے آپ کے ویزے بند کر دی رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ یو اے ای نے بھی پھر پاکستانیوں کے ویزے اور بند کر دی ہے تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں تو سارے پاکستانیوں کے لیے میڈل ایس کے جو ویزے ہیں وہ بھی مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اب کیا ان کے اوپر بھی دھوش ٹھرائے جا سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومتوں کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جب حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں پاکستان میں وائلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق دو ہزارتیس میں تھرٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں تھرٹی نائن پرسنٹ یعنی تقریباً آدھا ملک پاکستان کا غربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے اسی وجہ سے جو رپورٹیں آئیں تھیں پچھلے سال کہ جو میڈل ایسٹ میں جو پک پاکٹس جو یہ جیب کترے ہوتے ہیں جب وہ آریسٹ ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ تر لوگوں کی جو تعداد ہوتی وہ پاکستانی ہوتے ہیں اور یہ بچارے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں وہاں پر جا کر بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں بھوک ہو بچے بھوکیں مر رہے ہوں تو پھر آپ انہی کاموں پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ ویزے لگوا کے یعنی پاکستان کے سسٹم کو چیٹ کر کے یا چیٹ کیا کرنا اس کے ثرو گزر کے پھر بھی یہ لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں یہ دان کی رپورٹ ہے یہ دیکھیں کہ 90% جو بیگرز باہر کے ملکوں میں میڈل ایسٹ میں ارسٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں اور یہ سیکٹریہ اوورسیز پاکستانی زشان خان زادہ نے بھی یہی بات کی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس کے مطابق ہے پاکستان میں غربت جو ہے پچھرے کوئی 6 سالوں میں 40% پہ چلی گئی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف میڈل ایسٹ میں ہی نہیں ہے کیونکہ میڈل ایسٹ میں اور جو مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کو چونکہ مسلم برادر ملک ہیں اس لیے ان کو تھوڑی فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ وجہ ہے کہ اب ان کی جو فیور ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ چلی جا رہی ہے کیونکہ میں یہاں پہ لوگوں کو دوش نہیں دوں گا یہ پورے کا پورا سسٹم ہی خراب ہے اور ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک ملک کے غلط آئیڈیا کے اوپر کنفیوز نظریہ کے اوپر بنانا تھا تو اس کے اوپر حکومت نے کیا کر پانا تھا یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے اب دیکھیں کہ کس طرح یہ ملیشیا کا واقعہ ہے کہ کس طرح ملیشیا میں بھی ہمارے جو بچارے لوگ جاتے ہیں اگن یہ مجبور ہیں یہ لوگ ان کے اپنے ملکوں میں اتنی غربت ہے اتنا گند ہے کہ یہ بچارے کچھ کر نہیں پاتے اس لیے یہ باہر کے ملکوں میں جا کے بچارے زلیل ہوتے ہیں دھکے کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی عورتیں بچاری ماں پہ بیٹھینی ہیں ان کے بچے ہیں وہاں پہ لیکن اگر آپ اپنے ملک میں آپ کا کام خراب ہے تو آپ باہر کے ملکوں میں جا کے ادھر کانون توڑیں گے تو ادھر کے لوگ بھی آپ کو پکڑیں گے مکاری ہیں ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے